ارمان ملک اپنی دونوں پتنیوں پائل ملک اور کرتیکہ ملک کے ساتھ بگ بوس کے گھر میں پہنچے مگر کچھ ہی دنوں میں پائل ملک ایلیمنیٹ ہو گئی اور بگ بوس کے گھر سے باہر آ گئی جبکہ دوسری پتنی کرتیکہ کے ساتھ ارمان بگ بوس کے گھر میں ہی ہے۔ پائل کے فیض کو لگتا ہے کہ انہیں اب اپنے بارے میں سوچنا چاہیے وہ کرتیکہ اور ارمان کی وجہ سے اپنی جندگی برباد کر رہی ہے۔ کئی فیض کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پائل کو اپنے بچوں کو لے کر الگ ہو جانا چاہیے اور اپنا یوٹیوب چینل کھول لینا چاہیے۔ انہیں اتنا ہی پیار ملے گا جتنا ارمان کے ساتھ ملتا ہے۔ اس بارے میں جب پائل ملک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا آئے جانتے ہیں؟ پائل نے کہا کہ بلکل بھی نہیں، ارمان مجھ سے اور کرتیکہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان کے لیے ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ چاروں بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پائل نے کہا کہ میرے پاس اب پیسے ہے اور الگ بھی ہو جاؤں تو اتنی کیپیبل ہوں کی آرام سے کما کر کھا سکتی ہوں۔ لیکن میں طلاق کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی ہوں۔ چاہے مجھے کتنا بھی نام اور پیسہ مل جائیں، ایسا نہیں کروں گی۔ میں ارمان سے بہت پیار کرتی ہوں اور اپنے پریوار اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ پائل سے جب پوچھا گیا کہ کیا وہ بگ بوس OTT میں وائل کارڈ انٹری لیں گی تو پائل نے کہا کہ اگر بگ بوس انہیں بلاتے ہیں تو وہ جرور جانا چاہیں گی۔ لوگوں نے پیٹ پیچھے جو اتنی باتیں کہی ہے انہیں سامنے جا کر جواب دے کر آؤں گی۔ آپ کو بتا دے پائل اور ارمان شادی شدہ تھے اور کرتیکہ پائل کی دوست تھی۔ چیکو کی برترے پارٹی میں ارمان اور کرتیکہ کی ملاقات ہوئی اور ایک ہفتے کے اندر دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔